ہے کہ ایک جناح ہسپٹل میں پولیس کے تشدد سے ایک چوری میں ڈکیٹی میں ایک بندہ مطلوب تھا اس پہ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ وہ جناح ہسپٹل میں رات کو وہ ان کے تشدد سے وہ بچارہ فوت ہو گیا اور یہ ان کے حالت ہے اور یہ وہی مائنسٹ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس مقابلے ہیں ان کو لے کے یہ چل رہے ہیں کہ یہ ماروائے عدالت باہر قتل ہو رہے ہیں اور اس طرح جو ان کا ناپہ سنزیدہ بندہ ہوتا ہے اس کو اس طرح یہ پارٹ آبا دیتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کہہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سینٹ انتخابات کو لے کے کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پی میں سپورٹ کریں تو وہ پنجاب میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور یہ جو آپ کا ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ ہے کیا یہ سینٹ الیکشن کے پیشے نظر ہے کہ پھر منڈیاں نہ لگیں جس طرح ماضی میں لگتی رہی ہے دیکھیں جی پہلی بات میں آپ کو پیپلز پارٹی کی بتا دوں پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں نے ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ کی ہے ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب کھڑے ہیں جی ویب صاحب کھڑے ہیں بٹ جب تک ان کی سینئر قیادت ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی اگر وہ رابطہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم ہم اپنی پارٹی کیوں کی قیادت کو بتائیں گے اور وہ پارٹی قیادت اپنی جو اصول اور قتل اپنے اصولوں سے باہر نہیں نکلے گے یہ ہم آپ کو کٹیگورکلی بتا دیں کیونکہ عمران خان ان کے خلاف ان چوروں کے خلاف ایک جنگ کرتے ہوئے جیل میں ہیں عمران خان اگر چاہیں تو صبح جیل سے باہر آ سکتے ہیں جس طرح ان کے پلیٹلٹس کم ہوئے تھے اور یہ چلے گئے تھے اور اب آہاں واپس وزیر ریاضم بننے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت لگے ہوئے ہیں آٹے کے بیگ پہ تو عمران خان کے جو بیسک پولیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی سینئر قیادت کے سامنے اگر ادھر سے کوئی سنجیدگی سے ان کی سینئر قیادت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہم ان کے سامنے رپورٹ رکھیں گے پھر ہماری سینئر قیادت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو ہی فالو کرنا ہے جوسرا ایک بین کے دوسرے سوال کے جو دوسرا دیکھیں جی ہمارے پاس بیس آلموسٹ ایسے بندے تھے جنہوں نے عمران خان کی پکچر لگائی ان کے اشتہاروں پہ جو بھی ان کا انتخابی نشان تھا پکچر ساتھ عمران خان کی تھی وہ بندے آج کل جو میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا آپ ایویڈنس کے طور کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں انہوں نے ویڈیوز دی ہوئی ہیں پارٹی کو کہ ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فالو کریں گے اور ان کے ہر فیصلے کی پابندی کریں گے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری اس کے تحت ان کے لیے یہ ویڈیو ہی کافی ہے آپ دیکھ لیں جو لوٹے ہوئے تھے آہ چودری پروید علائی جب چیف منسٹر بننے سے پچھلے ٹیڈور میں ان کا جو حال ہوئے ہیں ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا میرے خیال میں چونکہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے اور صرف ان کو ایک کال گئی ہے کہ آپ کا نوٹیفکیشن تب ہوگا کہ آپ ادھر مسلم لیگ نون جائن کریں جنہوں نے اور کلمے بھی انہوں نے بھرے ہیں ان کے ایک جھنک کا ممبر ہیں تو میں مجھے صرف یہ بتائیں گے یہ بات دروس ہے آرٹیکل 63 کا اطلاف تو ساتھ میں کے اوپر ہوتا ہے کانون کے مطابق یوں کسی پارٹی میں لڑکے آ رہا ہوں آپ ان پر کو بورن دباؤ ڈالے کے یا پولٹیکل دباؤ ڈالے کے جہاں مسلم لکھ ادھر کی گھراؤ ہوا تھا کارکنوں نے کیا تھا کیا اس لیور کا گھراؤ کریں گے کیا کریں گے کیونکہ آئین کے اندر تو میرا خیال ہے کنجائشتی بنتی پاسل ترے سید کے دیکھیں ہماری پارلیمانی پارٹی موجود ہے سیاسی پارٹی موجود ہے اس وقت ہماری جو سیاسی پارٹی تھی وہ موجود تھی ہماری صرف پلے کا نشان لیا گیا تھا اور ہر کسی کو پتہ اگر آپ بازی و نظر میں دیکھے تو ایک ایک لیڈر کا اشتہار ہی ان کے لیے کافی ہے میرے خیال میں باسل ترے سٹ کا جو اطلاع کے ان پہ عام حالات سے زیادہ لگتا ہے کہ انہیں نے اس وقت میں پارٹی کو دھوکہ دی ہے جب پارٹی کرائیسز میں تھی تو یہ ہمارا ایک 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 ہمارا کٹیگوریکری فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جائیں گے اور جو سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں دیفنیٹلی جی جو ہمیں دھوکہ دے گا جو ہمارے ساتھ نہیں رہے گا تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ٹکٹ پہ آیا ہے جس نے ہماری سنی اتحاد کاؤنسل ہماری علائے ہے اس کا جس نے فارم پر کیا ہے اگر ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو یہ پتہ چل جائے گا ہم ان کے خلاف ملک صاحب مزارش یہ ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف جو گیا ہے وعدہ کر کے یا بول کے اس کے خلاف تو آپ کاروائی کر رہے ہیں جنہوں نے پچیس کرون عوام سے وعدہ کیا ہے اور کہا کہ ہم چین سو یونٹ دو سو یونٹ فری کریں گے ان کے خلاف کیوں نہیں آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے آپ دیکھیں ان کے خلاف کا ہم بڑے بھرپور طریقے سے بولیں اچھا ان کے وعدوں کے اگر ہم لائن دیکھیں تو ان کا وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ایک پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ ہے ایک پارٹی کی بنیاد ڈکٹیٹر شپ ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ پارٹی ایک ڈکٹیٹر شپ کی سائے تلے وجود میں آئی ہے آپ دیکھ رہے انہوں نے کتنے وعدے کی ہیں اور میں نے تو کل اسیمبلی میں کٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تین سو یونٹ والا تو آپ ہمیں بتائے اس کا ایک صاف ایک عام سا طریقہ ہے کہ صوبہ سبسیڈائز کرتا ہے اور پڑوچستان ان چیزوں کو سبسیڈائز کر رہا ہے ان کے سامنے مثالیں ہیں یہ صرف انہوں نے جو محترمہ ہماری چیف منسٹر ہیں جن کو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے کبھی وہ عمران خان کی نکل میں قیدیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہیں آپ خود دیکھ لیں جو جو ہماری چیف منسٹر اپنے جوتے خود اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آتی ہے وہاں پہ لوگوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتی کہ یہ میرے جوتے نہ اٹھا لیں یعنی آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہوئے ہیں نا اس میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے ہیں جی آج اسی نہیں ہے جی آج اسی ہوتی وہیں پڑے رہتے ہیں جیسے کے جوتے اٹھانے آج ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے ڈکٹیٹر شپ کی پوری پیداوار ہے اور آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں یہ تین سو یونٹ تو کیا اس عمام کو تین یونٹ کا بھی ریلیف نہیں دیں گے تھانکیو بیری بچ آپ کو جو لیکنڈ سیٹ ہے جیسے کے سامن سیٹ ہے جو بھی ہمیں